اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل پیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ یا علی مدد آپ جانتے ہیں کہ کائناتِ ازا میں فرشِ ازا بچ چکا ہے اور آج اکم محرم ہے اہل پیت ٹی وی ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف پروگرامز کے ساتھ حاضر ہے اور ہمیشہ ہماری کوششی رہی ہے کہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمتیں پیش کر سکیں اور اسی حوالے سے جیسا کہ میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ مختلف اوقات میں ہمارے لائیو مجالز دنیا کے مختلف امام بارگاہوں سے نشر ہوں گی جس میں شارجہ امام بارگاہ علی رضا سے زیغم رزوی صاحب ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اس کے علاوہ عابد بلگرامی صاحب انڈیا سے براہ راست انشاءاللہ ہم ان کا خطاب آپ کو سنا سکیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے لندن سے باب المراد امام بارگاہ سے عقیل الغروی صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے اہل بیٹ ٹی وی سٹوڈیو میں روزانہ مجلی سے ازا کا احتمام کیا گیا ہے جس میں سوز و سلام کے بعد ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب خطاب فرمائیں گے آپ یقیناً ان سے آشنا ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں گزشتہ برز بھی اہل بیٹ ٹی وی کی سکرین پر آپ نے انہیں سنا بھی تھا دیکھا بھی تھا اور اسی کے ساتھ بہت سارے پروگرام لے کر ہم حاضر خدمت ہیں یقیناً شب میں جو ہے فرش اعظہ بچھے گا جس میں میزبان ہوں گے سوہیل چوہان صاحب ہمارے بہترین ناظم بہترین زاکر بہترین خطاب کرنے والے آپ لوگوں سے اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اس برطانیہ کی سرزمین پر نوحہ خان زاکر علماء تشریف لاتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان سے استفادہ کر سکیں اور یقیناً آپ لوگ بھی بہت سارے علمی معلومات ان سے حاصل کر سکیں گے اس پروگرام کے ساتھ جس کا نام عجر رسالت ہے زفر عبا زفر حاضر ہے اور یقیناً دو بجے سے یا دو بج کر تیس منٹ سے اس پروگرام کا آخاز ہوگا اور تقریباً چار بجے تک یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے ہمارے ساتھ دنیا سے دنیا کے مختلف ملکوں سے علماء زاکرین خطابہ شورہ نوحہ خان سوز خان حضرات اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور آپ کی فرمائشوں پر بھی وہ کلام پیش کر سکیں گے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا باقی نہ رہے جہاں جہاں ہماری آواز نہ پہنچے اہلِ بیت کی آواز نہ پہنچے دو موجزے رسول چھوڑ گئے ایک قرآن اور اہلِ بیت تو یہ دونوں موجزے قیامت تک اپنے آواز پہنچاتے رہیں گے دنیا میں حق کی آواز پہنچاتے رہیں گے کربلا یقیناً صداقت کی آواز ہے حق کی آواز ہے ہر یزید کے خلاف جہاد ہے کربلا آج بھی اور کربلائی اگر کربلائی ہے تو وہ بھی یقیناً یزیدیت کے خلاف ہر محاصب پر کھڑا ہوا نظر آئے گا ہمارے ساتھ آج جو محترم علماء زاکرین شورا اور نوحہ خان شریک ہوں گے اس میں پاکستان کراچی سے جو آج کل لاہور گئے ہوئے ہیں مجالی سعزہ کے سلسلے میں سید سکندر زہدی صاحب اس کے علاوہ مولانا عابد بالگرامی صاحب بھارت سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اس کے علاوہ نوحہ خان شکیل حیدر شہ کی پاکستان خیر پور کی سرزمین سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس پروگرام میں اس کے علاوہ بلوچستان کی سرزمین سے مولانا مقصور ڈومکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے علاوہ امجد نقوی نوحہ خان اس پروگرام میں شامل ہیں اور ملتان کی سرزمین سے اسد نقوی صاحب اس پروگرام میں شامل ہوں گے یقیناً کنٹرول اوم سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارا کسی سے رابطہ ہو تو مجھے فوراں بتائیے آغاز محرم ہو چکا قبل اس کے کہ ہمارے مہمان ہمارے معزز مہمان اس میں شامل ہونا شروع ہوں میں ایک کلام آپ کی حسین سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ آغاز کربلا ہے تو میں پیش کر رہا ہوں کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام جلتی زمین پہ لا شہ بے سر رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر صغران خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام صغران خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام مقتل میں دھونڈتی ہے نگاہ رباب کی مقتل میں دھونڈتی ہے نگاہ رباب کی ماں کے قرار اے علی اصغر تجھے سلام تکڑے تیرے بدل کے سمیٹے حسین نے تکڑے تیرے بدل کے سمیٹے حسین نے پامان لاش قاسم مزتر تجھے سلام زینب کے سر کے خون سے جو لال ہو گئی زینب کے سر کے خون سے جو لال ہو گئی اے دخترِ رسول کی چادر تجھے سلام کر کے عصیر جس کو عدو شام لے گئے قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے اے دین کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام تاہشر یوں ہی مجلس ہے ہوتی رہے زفر تاہشر یوں ہی مجلس ہے ہوتی رہے زفر فرشِ عزائے سیبتِ پیمبر تجھے سلام کر بو بلا کے ماں تاہِ منور تجھے سلام ناظرین یقیناً ہم اور آپ فرشِ عزا پر موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان پاکستان سے عالمِ دین مولانا مقصود ڈومکی صاحب بڑے متحرک عالمِ دین ہیں اور کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے میں نے دیکھا ہے کہ شکارپور کا سانحہ ہو یا خیرپور کا کوئی مسئلہ ہو یا کراچی کا مسئلہ ہو یا اسلام آباد میں کوئی احتجاجی تحریک ہو کوئی مجلس کا پروگرام ہو میں نے ہر جگہ مقصود ڈومکی صاحب کو متحرک دیکھا اور اگلی صفحہ میں دیکھا ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر اس اہلِ بیٹ ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں ہم شکر گزار ہیں مولانا مقصود ڈومکی صاحب کے اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام اللہ علیہ وسلم قبلہ پرسہ پیش کرتے ہیں ہم مولا حسین کا امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام عزداروں کی خدمت میں آج یکم محرم ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں لائن پر ٹی وی کی جانب سے کہ اتنی مصروفیات میں سے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے عجرِ رسالت اس حوالے سے اور حالاتِ حاضرہ کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم موضوع کی مناسبت سے اور ماہِ محرم الحسن اپنے پیغامِ کربلا اور حجرِ رسالت کے حوالے سے اپنے خیال پروگرام میں مضمد ہوں کیا پوری دنیا کے اندر عاشقانِ اہلِ بیت اور دنیا کے انسان ماہِ محرم کا آواز ہوتے ہی کربلا کے راجع قیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اضوات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم خاندانِ رسالت کی اس عظیم اور تاریخِ قربانی کی یاد میں آج ہی اس دور کے ظالم یذیدیت کے خلاف اپنے عظم کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کربلا والوں کے نقشے قدم دے کر اس دور کے ظالموں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے کربلا ایک حادثہ ہی نہیں بلکہ ایک نظامِ زندگی ہے ایک نظامِ حیات ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے امتِ مسلمان کے لیے ایک تمونہ ہے ایک عصوہِ حطانہ ہے یہی خبر ہے کہ دنیا کے اندر چودہ سو سال کے باوجود آج بھی محرم کا پیغام اور کربلا کا پیغام زندہ ہے ہموں کی رہبری کر رہا ہے اور آج بھی ظلم کے مقابلے میں ظالم کے مقابلے میں کربلا یہ پیغام دے رہا ہے کہ فتح ہمیشہ حقی ہوتی ہے باطل کے مقدر میں ہمیشہ ضلط اور عصوائی اور ناکامی ہے اور امام خمینگی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ کربلا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تلوار کو شکست ہوئی اور خون تلوار پر غالب آ جائے محرم کا آغاز ہوتے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کربلا کے پیغام کو سمجھنا ہے اور کربلا کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہتر جو دستاویز ہے وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے وہ عظیم خطبات ہیں وہ عظیم کلمات ہیں جو ہمارے پاس آج بھی محفوظ ہیں اَلَا تَرَوْنَا إِلَى الْحَقْ لَا يُعْمَلُ فِحْوَا إِلَى الْبَادِ لِلَّا يُتَنَاهَا آنْهَا کیا تم نہیں دیتے یہ حد پر عمل نہیں ہو رہا کیا تم نہیں دیتے کہ باطل سے کوئی رکھنے والا نہیں ہے فَلْيَرْضَ بِالْمُومِن فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقَا مومن کو چاہیے کہ ایسے حالات میں خدا سے ملاقات کے لیے ضیاد ہو جائے یا آپ نے فرمایا مِسْلِ لَا يُبَائِهُ مِسْلَى يَذِيد مُجْ جیسا کبھی بھی یذید جیسے کی طبیت نہیں کرتا چا تو یہ وہ حرامین ہیں یہ وہ جملات ہیں جو مقصدِ کربلا کو واضح کرتے ہیں جو ازاداری کا مقصد بیان کرتے ہیں اور جو ہمیں ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں اور باطل کے خلاف قیام کا ترس دیتے ہیں اور ظالم سے مقابلہ کرنے کا ترس دیتے ہیں اس کے اندر یہ عظیم دست پوشید ہے جب آپ نے کہا کہ اِنَتَّئِ اِبْنَتَّئِ قَدْرَكَ ذَنِي غَيْنَسْنَتَئِن بَيْنَسْتِلَّةِ وَالزِّلَّةِ یہ دو چیزوں کے درگان انہوں نے چھوڑا ہے یا یہ کہ ظلت کو قبول کروں اور یذید کی پہت کروں اور دوسرا یہ ہے انہوں نے کہا کہ ورنہ آپ شہید ہونے کے لیے اور جہادت کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ نے فرمایا ہے ہاتھ من نظر جنبہ مولانا آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے ناظرین ہمارے لائن راپ ہو گئی ہے ہم انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کریں گے مولانا مقصود حسین ڈومکی صاحب سے یقینا پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس وقت فرشیزہ بچ چکا ہے اور پاکستان کی کونے کونے سے لبے کیا حسین کی صدایں بلند ہو چکی ہیں اور کوئی گوشہ پاکستان کیا کائنات کا ایسا نہیں ہے وہ افریقہ ہو یا آسٹریلیا کی سرزمین ہو یقینا جی مقصود ڈومکی صاحب دوبارہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قبلہ آواز ڈسٹرب ہو گئی تھی آپ اپنا بیان جاری رکھیں جی تو کربلا کے پیغام کے حوالے سے میں نے عرض دیا کہ امام حسین علی مطام علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کی روشنی میں ہم اگر اس بات کا جائزہ لیں سب سے پہلا جو پیغام ہے کربلا کا وہ یہ ہے کہ کربلا عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کا پیغام دیتی ہے ہر معاشرہ جس کے اندر عمر بالمعروف زندہ ہو جہاں نیکی کی دعوت دی جائے جہاں برائیوں سے روکا جائے انسانیت کے لیے وہی معاشرہ ایک زندہ معاشرہ کہلہ سکتا ہے اس لیے جو پہلا وسیع اسلامہ امام حسین علی مطام میں ودینہ طیبہ کے روانہ ہفتے ہوئے حضرت محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیا ایک عظیم دستاویر جب آپ نے فرمایا کہ میں ظلم کے لیے قرارت کے لیے قیام نہیں کر رہا بلکہ میں نے تو اصلاح امت کے لیے قیام کیا ہے میں تو کہہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں یہ اصلاح جو امام حسین علی مطام فرما رہے ہیں یہ وہی انبیاء کا حدث ہے انبیاء الہی کا حدث ہے وہ اصلاح ہے اور کیونکہ امام حسین علی مطام وارثی انبیاء ہیں اس لیے انبیاء کے نسے جہمدے جلتے ہوئے آپ نے فساد کے مقابلے میں اصلاح کا راستہ خیار کیا اور اس کے بعد میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور میں ہی ان المنکر کرنا چاہتا ہوں یعنی آخرے لفظوں میں یہ پتا دیا کہ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے جب معاشرے میں امر بالمعروف زندہ ہو آج ہمارے معاشرے میں ایک جو بہت بڑا جو عیب ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف زندہ نہیں ہے نہیں یعنی المنکر کو طرق کر دیا گیا ہے اور امر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کا طرق کرنا سبب بنتا ہے کہ ہم آج معاشرہ جو ہے وہ افتری کی طرف جا رہا ہے کربلا کا جو جو سوٹ کا بڑا پیغامد ہے وہ یہ ہے کہ اہل حق کبھی بھی باطل کی قوت کے نہیں جھوڑاتے ہیں وہاں شعہدات میں اے آر نہیں ہوتی وہاں اس پاتھ قومت بے نظر نہیں رکھا جاتا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور باطل کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ پیغام دی ہمیں انبیاء کی صورت میں نظر آتا ہے اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں لہٰذا آپ باطل کے مقادلے میں قلیل سعداد کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پیغام میں آئے یہ ایک قیرت انبیاء ہے ازراہین قلیل حسین سلام ایک اکیلے نمروز کے مقادلے میں آئے اور دیکھ خوف ہو کر آئے دیکھ خطر پوک پر آدھتے جنہوں نے عطل ہے مہد تماشائے لبی بام عزید تو یہ ایبراہین قلیل کا راستہ یہی ہے اس لیے ہم جب زیارت پرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام علیکہ وارث ابراہیم خمیشہ ابراہیم قلیل کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو آپ موسیٰ علیم اللہ کے وارث سے اس لیے موسیٰ علیم کی طرح وقت کروم کے خلاف سے خوف ہو کر آپ آئے اور آپ نے اسے سامنے کلمہ حق بلند کیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ وارث ابراہیم اللہ تو بنیادی طور پر سربلا کے اندر امام حسین علیم مطام نے تہری کے انبیاء کو ایک دفعہ زندہ کیا اور انسانیت کو بتایا کہ یہ راستہ ہے انسانیت کی اطلاع تھا کہ جب ہم ظالم کے خلاف قیام کریں گے جب ہم تاغوت کے خلاف قیام کریں گے تو اس میں خدا کی رضا بھی شامل ہوگی اور فتح اور نصرت کا محیار خدا کی رضا ہے فتح اور نصرت کا محیار حق پر ہونا ہے کبھی سوج کی کسرت کبھی اصلحے کی طاقت جو ہے یہ کبھی بھی فتح کا محیار نہیں ہوتے یہ کربلا کا پیغام ہے جو پیغام ہمیں ہمیشہ زندہ رسنا چاہیے اور جو پیغام ہمارے دلوں میں آج ہی زندہ ہے مولانا یقیناً کربلا کا پیغام حق کا پیغام ہے اور یقیناً جو بھی کربلائی ہے وہ باطل کے خلاف اس وقت ڈٹا ہوا ہے مولانا آپ پورے پاکستان میں جاتے ہیں مجالس میں احتجاجی تحریکوں میں اس سال محرم میں جو گورنمنٹ کی طرف سے انتظامات ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں محرم کے حوالے سے یہاں پہ مسلسل ہماری میٹنگ ہو رہی ہیں اور آج ہی وزیر حالت سن کے ساتھ ہماری تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے اور اس سے پہلے مختلف شدہ پہ میٹنگ ہوئی ہیں بنیادی طور پہ عزا تاریہ سید شہدہ علیہ السلام ہمارا بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے ملیسی تقسمتی سے کچھ احسنے سے کچھ اس طرح کی فضا بنائی گئی ہے دیکھیں نیرسل ایکشن پلان اس ملک میں بنایا گیا جب آرمی کے اسکول کے حملہ کیا گیا اور دیشت گردوں میں تقصیلی دیشت گردوں میں معصوم انسانوں کو شہید کر کیا بری جاتا ہمیں معصوم بکیہ شہید ہو گئے تو اس وقت شدارے اور ملک کی تمام مقتدر ان کے وہ اضوات پہ پہنچے کہ یہاں پہ ایک پلان کی ضرورت ہے جس سے دیشت گردی کا راستہ روکا جائے اور جب نیرسل ایکشن پلان تردیب دیا گیا لیکن بدقسمتی سے نیرسل ایکشن پلان جو دیشت گردوں کے خلاف بنایا گیا تھا وہ دیشت گردی کو روکنے میں ناکام رہا ہے اس میں جو نافذ کرنے والی قوتیں ہیں جو ادارے ہیں جو ان کا کام کا دیشت گردی کو روکنا وہ ان کی نیتیں چیک نہیں ہیں اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت ہی نہیں ہو رہا صحیح طرح سے آج بھی پورے سن میں اور پورے ملک کے چپے چپے کے قلطن جماعتوں کے جنڈے موجود ہیں دیشت گرد جماعتیں اور ان کے سہولتکار آج بھی آزاد ہیں آج بھی سن کے چپے چپے پر ان کی ایک ٹریننگ کیمپ بیاری ہیں دیشت گردی کے اٹے موجود ہیں جہاں دیشت گردوں کو ترگیت دی جاتی ہے ان کے سہولتکار گھوم رہے ہیں بیلنس بیلنس کرنے کے لئے تو مولانا جہاں جہاں مولانا یہ گورنمنٹ کی لاپرواہی آپ دیکھ رہے ہیں تو شیعان حیدر کررار نے خود اپنے طور پر کوئی حفاظتی پلان بنایا ہے مجالس اور جلوس کے حوالے سے اس حوالے سے بنیادی طور پر تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو محفوظ بنائے اگر کوئی جماعت یا کوئی انسانی طور پر اس طرح کی کوئی سرگرمی کرتا ہے تو اس کو مشکوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے ریاستی ادارے متحرک ہو جاتے ہیں کہ بھئی چا مسئلہ ہے کہ یہاں بھی جو ہے وہ سکاؤٹ بھی اگر پیار ہوتے ہیں کسی بھی اس کی جماعت کی طرف سے تو وہاں بھی ریاستی ادارے متحرک ہو جاتے ہیں کہ کوئی صورت تشکیل با رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے جو کام ہیں وہ بنیادتوں کے ریاست کے ہیں اب یہ سن کے پال اللہ نے انہوں نے ضرورت محسوس کی خاص طور پر جریفت میں مسلسل دیشت گردی کے واقعات ہوئے جیتابات کے اندر دیشت گردی کا واقعہ ہوا سن کے دیگر علاقوں میں واقعات ہوئے فیرپور میں تو وہاں نے انہوں نے رضاکاروں کی ترگیت تشکلہ گورنمنٹ کی طرف سے شروع کیا گیا ہے ازاداری کے جو منتظمین ہیں اور جو ہمارے رضاکار ہیں ان کو بلا کے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہی کون بیشت گردی شناف کیسی ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے حال ہی میں آپ نے دیکھا جب خانپور میں عید کے دن دو خودکش بمبار حملہ آور آئے پولیس اور ریاستی جاروں کا خودکش بمبار حملہ نہیں تھا وہ انہیں روکنے میں ناکام رہے اور وہ دونوں خودکش بمبار شدگرد نماز عید کی شفوں میں تو ایسے میں ہمارے رضاکار ہی تھے جنہوں نے بہت بہادری کے ساتھ شجاعت کے ساتھ آ کر انہیں جو خودکش حملہ آوروں کو روکا انہیں گلاف کرنے سے روکا اور ان کو پکڑ کے ان کو ایکڑ وگر ان کے اتارے اور اس کو اتار کے پھر پولیس کے حوالے کیا انتظامیہ کے حوالے کیا جبکہ دوسرا خودکش جو وہاں سے بھاڑا اس کا انہوں نے پیشا کیا اور پھلاکر وہ مارا گیا تو اس طرح کی ہے جورت جو دکھائی رضاکاروں میں تو اس کے بعد درستن دور میں خودو ہی دور دیز بات کی ضرورت محسوس کر رہی ہے کہ اس میں سیگورٹی کے حوالے سے عوام کو آگاہ کیا جائے عوام کا تاؤن پاک کیا جائے اور خاص طور پر رضاکاروں کو جو ہے سیار کیا جائے کیونکہ پولیس کی نفری بہت کم ہے اور چیلنج بہت بڑا ہے یقیناً مولانا جی مولانا یقیناً ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ فراہم کرے ہر ازادار کو ہری مموار کو امام بارگاہ کے حوالے سے مساجد کے حوالے سے اور ہم آپ کے شکر اگزار ہیں لیکن جاتے جاتے ازاداروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں اس ماہ محرم کے حوالے سے آپ کہ ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایک پلین بنا سکیں حفاظتی پلین اور ازاداروں کے تحفظ کے لیے امام بارگاہوں کے تحفظ کے لیے مساجد کے تحفظ کے لیے جی بالکل ضرور فرمایا آپ نے بنیادی طور پر ازاداروں کو اور ہم سب کو یہ بات ذہن نسین کرنی چاہیے کہ ریاست کی تمرور رویے کی وجہ سے بھی دیشت گردی ہو رہی ہے ملک میں اور اسے ہم ہی اپنی دیداری سے اور اپنے شعور سے اس کو روک سکتے ہیں میں نے خانپور کی مثال دی اتنا بہت بڑا جو سانعہ جس کی تیاری کی گئی تھی خدا نے اسے ناکام بنایا اور وہ ہمارے رضاکاروں اور ازاداروں کی بیڈاری کی وجہ سے تھا انہوں نے اس کی شناک کی اور اسے روکنے میں کامیاب ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے جوانوں کو ہمارے بزرگوں کو جو انتظامات کرتے ہیں ازاداری کے جلوسوں کے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے یقیناً سوجنا چاہیے پولیس کے ساتھ مل کر ریاستی رہاں کے ساتھ مل کر ہمیں اپنے اسکاؤٹ کو منظم کرنا چاہیے ان کی ترزیت کا انتظام کرنا چاہیے اور پھر مشکوک لوگوں کے نظر رکھتی چاہیے اور جو سب سے کتنے بھی حفاظت ہیں اسے ہمیں برپور توجہ دینی چاہیے جب ہم بیرار ہوتے ہیں اور ہم اپنی حفاظت کا برپور کوشش کرتے ہیں تو اس میں کم کے کم نقصان ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں میں بریترہ کامیاب ہوتے ہیں یہاں محرم کے ازاداری امام حسین علیہ السلام کا انکات ایک بہت عظیم عبادت ہے بہت بری عبادت ہے اس طرح ازاداروں کو سیکورٹی فہم کرنا ازاداروں کی حفاظت کرنا بھی ایک بہت بری عبادت ہے اور ہمیں اس کو عبادت سمجھ کر اپنا فریعہ سمجھ کر اس کو ادا کرنا چاہیے میں اسے ساتھ ساتھ یہ بھی تکان دینا چاہوں گا کہ ماہ محرم بیداری کا مہینہ ہے ماہ محرم ظلم کے خلاف کیام کا مہینہ ہے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک بھرپور آباز افائی گئی ہے گزرستہ ایک عرصے سے تیشت گربی کے خلاف اور پاکستان کے اندر جو شیعہ نسل کشی ہو رہی ہے مجلوموں کا سنگلہ ہم ہو رہا ہے مجلس عبادت مجلس عبادت مجلس عبادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ماہ محرم میں ہمیں ایک تحریف شروع کر رہے ہیں دیشت گربی کے خلاف پیغام کربلا اور پیداری ملت یہ ہم نے نام کیا ہے اور دیس محرم سے ہم یہ سزا شروع کر رہے ہیں اور جس کا مقصد بھی یہ ہے کہ افرادروں کو اور سندھ کے عوام کو اور اس ملک کے عوام کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو ہم متوجہ کریں کہ یہاں جو دیشت گربی کے ہٹے آج بھی موجود ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے آواز بلند کی جا سکتا ہے ظلم کے خلاف جب ہم بولیں گے جب ہم ظالم کے مقابلے میں حق کی آواز بلند کریں گے تو یقیناً ظالم رسوہ ہوگا اور اس کے شدت کے سوا اس کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے پتہ ہمیشہ حقی ہوتی ہے اور ظلت اور رسوائی ہمیشہ پاتل کا مقدر ہے یقیناً مولانا آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا ایم ڈبلو ایم مجلس بہدت المسلمین کے انتہائی ذمہ دار شخصیت مولانا مقصود حسین ڈومکی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ہم شکرگزار ہیں ان کے اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے شکریادہ کرتے ہیں یقیناً ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر مجلس اعزا ہر جلوس ہر امام بارگاہ ہر مسجد کی حفاظت یقینی بنائی جائے لیکن وہاں ازاداران مظلوم کربلا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے چاروں طرف نگاہ رکھیں آج یقم محرم ہے دنیا میں فرش ازابی چکا ہے ہم یقیناً اس امید کے ساتھ کہ حکومتی ادارے ہر سطح پر ممکن کوشش کریں گے کہ ہر مجلس اور ہر ازاداری کو دہشتگردی سے محفوظ رکھیں یقیناً دہشتگردی آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی اگر اسی وقت اس کے خلاف احتجاج ہوتا تو آج اتنی نہ بڑھتی یہ دہشتگردی اگر در جناب سیدہ جلانے والوں کے خلاف احتجاج ہوتا اگر امام حسن کو زہر دینے والوں کے خلاف احتجاج ہوتا اگر امام علی علیہ السلام کو سجدے میں ضربت مارنے والے اور سازش تیار کرنے والوں کے خلاف بھرپور احتجاج ہوتا تو آج کسی دہشتگرد کی حمت نہ ہوتی کہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسجدوں میں بم دھما کے کرے کربلا حق کا پیغام ہے کربلا امن کا پیغام ہے کائنات کا واحد ممبر ہے یہ حسینی ممبر جہاں سے امن کا پیغام دیا جاتا ہے محبتوں کا پیغام دیا جاتا ہے کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ پاکستان یا کسی سرزمین پر کسی شیعہ نے کوئی حسینی نے کسی ازادار نے کسی محب اہل بیت نے کہیں دہشتگردی کی ہو کہیں خودکش حملہ کیا ہو ہمارے آئمہ نے تو درختوں کے پودوں کے حقوق بتائے ہیں ہمارے آئمہ نے تو پتھروں کے حقوق بتائے ہیں ہمارے آئمہ نے تو ہمارے رسول نے تو جانوروں کے حقوق بتائے ہیں جہاں بلا وجہ ہم درخت کو نہ کاٹ سکیں وہاں ہاں کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی انسان کے گلے پر چھوڑی پھیڑ دیں یا بنام اسلام ہم دہشتگردی کرتے پھر ہیں اسلام کے نام پر یقیناً اسلام امن کا پیغام ہے اگر کوئی اسلام کے نام پر دہشتگردی کرتا ہے تو یقیناً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی طرح بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر کوئی مسجد میں یا امام بارگاہ میں وہ چاہے اہل سنت کی مسجد ہو یا فقہ جعفریہ کی مسجد ہو امام بارگاہ ہو مندر ہو گرجہ گھر ہو کہیں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بے گناہ انسان کی جان لیں یقیناً کربلا حق کا پیغام ہے آج جو کربلا کی طرف دیوانہ وار پروانے جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہاں سے محبتیں ملی ہیں وہاں سے دہشتگردی کا درس نہیں ملا وہاں جان قربان کرنے کا پیغام تو ملا ہے اسلام کے نام پر کسی کی جان لینے کا درس نہیں ملا ہمیں کربلا سے کربلا یقیناً محبتوں کا پیغام ہے اسی لیے جوگ در جوگ انسانیت جو ہے انسانیت جو ہے کربلا کی سمد رخ کیے ہوئے ہیں نماز مودد کے لیے روانہ ہو چکے قافلہ عشق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش نصیبی ہے اہربیت ٹی وی کی جانب سے ہم شکر گزار ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بہت ہی منفرد لہجے کے خطیب مولانا عابد بلگرامی صاحب ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہیں بھارت کی سرزمین سے ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم قبلت پرسہ پیش کرتے ہیں ہم امام زمانہ کی خدمت میں آج اکم محرم ہے آپ کے ہم ممنون و متشکر ہیں کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات میں سے ہمارے لئے وقت نکالا ہم شکر گزار ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آج یکم محرم ہے ہمارے پروگرام کا نام ہے اجرِ رسالت آپ مسلمانانِ عالم اور ازادارانِ مظلومِ کربلا کے نام پیغام یقیناً آپ کے بہترین لفظ ہوں گے جو ہمارے کام آئیں گے تو میں جو چارٹ کروں جی بسم اللہ بسم اللہ آپ آن لائن ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم وَعَلَيْكْ مَسْحَلَا محرم ایک پیس کا پیس کے میسیج لے کر آتا ہے جب بھی ہر سال محرم آتا ہے تو ایک پیس کا میسیج لے کر آتا ہے اس لیے کہ امامِ حسین کے لیے یہ مولا حسین سیویر آف ہومانیٹی ہیں انسانیت کو بچانے والے ہیں تو کربلا انسانیت کو ایک پیغام دیتی ہے پیس کا جو آج کل کے جو حالات ہیں اس حالات کے تحت ہم سب کو یہ دیکھنا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب محرم آئے تو مولا حسین کے پیغام کو ہم پروپوگیٹ کریں ان کے تیچنگز کو پروپوگیٹ کریں میں سکول پر انگ چیلڈرن اور یود کو یہ میسیج دیتا کہ محرم جب آیا ہے تو محرم کے ساتھ آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں محرم تو آپ پہلی محرم سے جب آپ سکول جائیں کالجز جائیں آفیسز جائیں تو یود کو چاہیے کہ وہ پروپوگیٹ کریں لیکن آج کا پروپوگیٹشن وہ تمہارے کردار کے ساتھ تمہارے کیریکٹر کے ساتھ ہوگا تمہارا کیریکٹر تم سب سے پہلی چیز تم کو صافت سپوکن بننا پڑیں گا جب تک تم صافت سپوکن نہیں بنوگے تم اس وقت تک امام حسین کے میسیج کو نہیں دے سکتے اور تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا تمہاری تیچنگز ایسی ہونا تمہارا سٹائل ایسا ہونے بات کرنے کا کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ why are you doing this تو just say it's the morning day جب وہ لوگ بولے کہ کس کی موننگ ہے تو بولو امام حسین کی موننگ ہے تو then they will ask you کہ who is حسین تو who is حسین then آپ ان کو بتا سکتے کہ امام حسین کیا کون ہے اور کس انداز سے انہوں نے ظالم کے خلاف ایک terror اٹیک جو ہوا تھا اسلام پہ سب سے پہلا جو terror اٹیک تھا وہ تو مدینے میں ہوا تھا اور آخری terror اٹیک کھرولا میں ہوا تو اس وقت تم بچے اپنے کلیکس کو اپنے فرنس کو بتا سکتے کہ جو terror اٹیک اسلام پہ ہوا تھا اس اٹیک کو جواب امام حسین نے دیا اسی لئے آج آپ دیکھو کہ دنیا بھر میں میں اس وقت بومبے میں ہوں میرے مدیسیں چل گئیں بومبے میں اور پورا ملک میں امام حسین کا ذکر کرنی حسین ایک ایسی شخصیت ایسی پرسنالیٹی ہے کہ کسی مذہب و ملک کا انسان ہو جب مولا حسین کے کیریکٹر کو دیکھتا ہے مولا حسین کے کردار کو دیکھتا ہے تو حسین کا کردار اور حسین کا کیریکٹر ایسا پھیلا ہوا ہے اتنا وسیع ہے اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے بندہ حسین لیکن شان خدا کی ہے شاید نے کیا خوب بات کہی کہ پچھ سکے گا نہ یہ توفان حوادث سے کبھی پچھ سکے گا نہ یہ توفان حوادث سے کبھی خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چھراہ آج یہ جو چھراہ چل رہا ہے یہ مولا حسین کی خربانی کا نتیجہ ہے ہندوستان بھر میں آج پورے انڈیا میں ہر مذہب و ملک کا آدمی ہے لیکن مولا حسین کے سبیلے لگاتا مولا حسین کے نام پہ پانی پلاتا ہے راستوں کو صاف کر رہے ہیں یہ جو پیس کا میسیج ہے یہ خومانیٹی کا جو میسیج ہے یہ ہر قوم کے لیے ہر انسان کے لیے آپ دیکھو کہ آج کربلا کی وجہ سے اسلام زندہ ہے اتنا ضروری ہے لیکن اپنی کمیونیٹی کو میں یہ بولتا ہمارے یوت کو یہ بولتا کہ پلیز اپنے زندگی کے سٹائل کو بدلو اپنے لائف کے سٹائل کو بدلو محرم میں ہم ہیں جب محرم میں ہیں تو ہم کو جب آپ راستوں پہ چلو جو جو میری آواز سن رہا جہاں جہاں آپ یہ بات سن رہے اپنے شہروں میں اپنی بستیوں میں اپنی گلیوں میں جب تم چلو محرم کا پیغام لے کر تو لوگ تم کو دیکھ کر یہ بولیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو حسین ایسا ہو چھٹے امام کا چملہ ہے ملا حسین کے بیٹے کا چملہ ہے شیعتو نا کونو لنا زینہ اے میرے شیعو ہمارے لئے تم زینت بن جاؤ کہ تم کو دیکھ کے لوگ بولیں یہ ایسا تو امام کیسا ہوگا تو محرم کے لئے بہترین میسیج یہ کہ پیس کا میسیج پہنچاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ امام حسین نے پیس کا اعلان کیا تھا اور اس پیس کے تحت آج اسلام بچا ہوا ہے اسلام ٹیررزم کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام بیس کا نام ہے جو بھی ٹیرر کرتے ہیں ہم ٹوٹل کرنیم کرتے ہیں اس لئے کہ امام حسین نے کرنم کیا جتنا پیس پھر کرو جتنی محبتیں دوگے اسی محبتوں کا نتیجہ کہ آج اسلام پھیلا آپ دیکھو کہ امام حسین کا کھردار ایسا کہ انڈیا کے جو فادر آف دی نیشن تھے باپو جی مہاتمہ گانڈی چی انہوں نے کربلا کے بارے میں آشورے کا جو میسیج دیا وہ یہی کہا کہ حسین کے ساتھ جو بہتر تھے اگر وہ بہتر ہم کو مل جاتے تو ہم دنیا بھر میں پیس کا پیغام پہتا جاتے ہیں ہر لیڈر نے ہر دنیا کا ہر لیڈر نے امام حسین کو ریگارٹ کیا we have to be really proud we have to be really proud کہ ہم مولا حسین کے چاہنے والے ہیں ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہیں میں سارے لڑکے اور لڑکیوں کو یوت کو یہی بولتا کہ پہلی محرم سے جب تمہارا زندگی شروع ہو جب تم start کرو تو you have to know کہ تم کو امام حسین کو تم represent کر رہے تم ambassador ہو اپنے مذہب کے اپنے حسین کے تو اپنے character کو اپنے style کو اپنے خیردار کو اپنی آواز کو اپنے اخلاق کو اس طرح پیش کرو کہ تمہارے اخلاق کے ذریعے لوگ حسین پکائیں یہ میرا پیغام دعا ہے مولا آپ سب کو خوش رکھے اور اس کو ترخی دو اور انشاءاللہ سپورٹ کرو اس ٹی وی چینلز کو جو لوگ پروپوگیٹ کر رہے مولا حسین کے میسیج شکریہ مولانا مولانا شکریہ آپ نے انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں اور یقینا آپ نے بڑا آفاقی پیغام دیا ہے کربلا کے حوالے سے کہ اگر کربلائی ہو تو تمہارے کردار میں نظر آنا چاہیے کسی کو بتانا نہ پڑے کہ تم کربلائی ہو بلکہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ تمہارا تعلق حسینیت سے ہے تو یقینا آپ نے بہترین پیغام دیا لیکن میں جاتے جاتے آپ سے اتنی گزارش اور کروں گا کہ کربلا میں آج پہنچ رہے ہیں آج سے پہنچنا شروع ہو گئے قافلہ عشق پہنچ رہے ہیں کربلا میں کون سی ایسی کشش ہے جو پوری جملہ تھے میرے لال میرے شیعوں کو میرا سلام کہ وہ جو مولا حسین کا جملہ ہے اور دو تیسری چیز مظلومیت مظلومیت امام حسین کی چوتی چیز امام حسین کا انخلاب دیکھیں ریولیشن جو ہے جو انخلاب ہے وہ تیر تالوار کا انخلاب ہمیشہ نہیں ہوتا تمہاری انسانیت کے لیے لوگوں کا اخل کا انخلاب آنا فکر کا انخلاب آنا سونچ کا انخلاب آنا یہ انخلاب امام حسین نے کربادہ میں پیش کے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا مولا حسین نے ذہنوں کو بدلا اخل کو بدلا فکر کو بدلا سونچ کو بدلا کہ کل تک اب حر جب آیا تھا تو حر ایسا نہیں تھا لیکن ایسا کردار تھا کہ اس کی سونچ بدلی اور شب آشور وہ کمپلیٹ چینج ہوا اور آشور کے دن آیا تو جو بھی حسین کا ساتھ دیں گے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور جو حسین کے ساتھ دیں گے وہ ہمیشہ اندھیروں میں چلے جائیں گے اگر حر شب آشور کے دن صبح میں نہیں آتا تو حر اس لشکر میں ہوتا جاہمز کا نام اور نشان نہیں ہوتا لیکن آج حر حر بنا صرف اس لیے کہ امام حسین کا اس نے ساتھ گیا شکریہ قبلہ مولانا عابد بلگرامی صاحب ہمارے ساتھ اہل بیٹ ٹی وی سکرین پر موجود تھے اور آفاقی پیغام دے رہے تھے ہم شکر گزار ہیں لیے ٹی وی کی جانب سے یقین کربالہ نے حریت کا پیغام دیا ہے حر مر گیا تھا اگر در حسین پر نہ آتا حر کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا تاریخ میں کوئی جانتا نہیں ہر ملہ کی طرح اس کا بھی ذکر ہوتا لیکن ہر نے در حسین پر سجدہ کر در حسین پر آ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی رمال سے باندھ کر یہ ثابت کر دیا کہ حق جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہے حق جو ہے وہ حسن کے ساتھ تھا حق جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ تھا حق جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ تھا ان کے مقابل جو بھی تھے سب باطل تھے یقینا کربلا درست دیتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو سواریں یقینا حضرت علی کا وہ قول کہ اگر گزرے ہوئے کل سے تمہارا آنے والا کل سے زندگی گزارنی چاہیے کربلا صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے کربلا صرف ایک بستی نہیں بسی تھی بلکہ ایک کائنات ہے کربلا جس نے تمام عالم انسانیت کو پیغمات دیئے کہ کس طرح سے رہنا ہے کس طرح سے جینا ہے کس طرح سے عزت کی زندگی جینا ہے یقینا کربلا ہمیں درست دے رہی ہے آج محرم ہے اور ہم مسلسل عزاداری کے حوالے سے اس ماہ محرم میں کوشش کرتے رہیں گے یقینا فرش عزا بچھا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ جلد پاکستان سے دیگر نوحہ خان اور علماء جی معروف نوحہ خان خیرپور کی سرزمین سے پاکستان سے شکیل حیدر شہ کی ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر جی سلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہیں آپ یقینا شہر عزاداری خیرپور میں بھی صفیعظہ بچ چکی ہے اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں بارگائیں ہیں جہاں فرش عزاد بچھی ہوئی ہے اور یقینا لبیک یا حسین کی صدائیں چاروں طرف سے بلند ہیں اور ہم آپ سے گزارش کریں کہ یقینا آپ نوحہ یا سلام پیش کریں گے یہ کون جا رہا ہے مدینہ اچھڑ کر یہ کون جا رہا ہے زیرہ دکھائی دیتے ہے زیرہ دکھائی دیتے ہے صغرا آقو بام در یہ کون جا رہا ہے جس میں ہے مشکلات مسی بط ہے درد ہے در پیش ہے علی کے گھر آنے کو وہ سفر یہ کون جا رہا ہے مدینہ اچھڑ کر آباد پھر نہ دیکھا محمد کا گل ستا برباد اس طرح سے ہوا فاتمہ ستا گھر یہ کون جا رہا ہے مدینہ اچھاڑ چڑ گھوڑوں کی پھوچ تیر سنا تیز پرسیاں کیا کیا چلے ناصف تے پیمبر کی لاش پر یہ کون جا رہا ہے مدینہ اچھڑ کر مقدر کی سمت جائے جا جا تیر بابا بابا اس غم سے ٹوٹ جائے گشہ پیر کی کمر یہ کون جا رہا ہے مدینہ اچھاڑ کر کون کی تاز یان کی دل روح کی ضرب سے احوال چھا لکھا خوا عابید کی پس پر یہ کون جا رہا ہے مدینہ اچھڑ کر نمہ اپنے جگر کے ٹکڑے کی یہ دین پر نساء یہ فاطمہ کے لار تمہارا ہی تھا جگر یہ کون جا رہا ہے مدینہ اچھاڑ کر راہوں میں اے زفر یہی کہہ تیرہ حرم راہوں میں اے زفر یہی کہہ تیرہ حرم کتنی بلندیوں پہ ہے شعبیر تیرا کر یہ کون جا رہا ہے مدینہ اچھاڑ کر یہ کون جا رہا ہے ویران دکھائی دیتے ہے زفرہ تو پامدے یہ کون جا رہا ہے اللہمت فلی علامہ شکیل حیدر شاکی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں ممنون و متشکر ہیں اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے ماہ محرم میں یقیناً ہر صاحب آز ہر عالم ہر ذاکر ہر شاعر جتنے بھی اس بستی سے وابستہ لوگ ہیں شہرِ عزہ سے وابستہ لوگ ہیں یقیناً مصروف ہیں اور ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس فرشِ عزہ پر اس عزاداری میں اس غم میں جو آفاقی غم ہے یقیناً آپ نے ذکر کیا جناب سخرا کا یقیناً وہ بی بی مدینہ میں اکیلی رہ گئی اور کتنے ہجرے ہیں جو ویران کر گئے ان ہجروں کو دیکھتی تھی اور روتی تھی اور یقیناً صدا دیتی تھی کہ علی اکبر کب لینے آوگے کیونکہ جاتے ہوئے کہا تھا بابا سے کہ بابا جب علی اکبر کی شادی کرنا تو مجھے بلا لینا یقیناً جناب سخرا منتظر ہیں کہ کوئی نامہ آئے کوئی خط آئے جب خط پہنچا ہے جناب سخرا کا کربلا تو عجیب منظر تھا عجیب منظر تھا جب قاسد سخرا روایتوں کے مطابق پہنچے ہیں کربلا میں اور جب امام حسین نے خط پڑھ کر علی اکبر کی لاش پر سنایا سلام ہو اس بی بی کو جو منتظر رہی کربلا والوں کی سلام پیش کرتے ہیں ہم تمام ان اسیرانِ کوفہ و شام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مصیبتیں اٹھائیں دین بچانے کے لیے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے جنہوں نے اپنے نوجوان قربان کیے جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے جنہوں نے اپنی چادریں نسار کر دیں دین کی خاطر آج دین زندہ ہے تو کربلا والوں کی وجہ سے یقین یزید اعلان کر چکا تھا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کوئی قرآن نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا یہ بنی حاشم کا کھیل تھا جو حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا یزید کے کردار سے کون واقف نہیں ہے اہلِ بیت پر سلام ہو کے انہوں نے اتنی بے مثال قربانیاں دے کر اسلام کو بچا لیا آج جو سجدے کر رہے ہیں ہم صرف کربلا والوں کی وجہ سے آج جو قیام کر رہے ہیں ہم ہر نمازی کو سلام کرنا چاہیے اہلِ بیت کے در پر کہ آج سجدے بچ گئے حسین کی وجہ سے آج نمازیں بچ گئیں حسین کی وجہ سے آج ازاداری قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا والوں نے سب کچھ قربان کر کر دین کو بچا لیا سب کچھ قربان کر دیا لیکن دین بچا علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی پاکستان سے معروف نوحہ خان انجمن رضاکاران حسین کے سائے بیاز جناب امجد نقوی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ہلو جی امجد نقوی صاحب ہم اہلِ بیت ٹی وی سٹوڈیو سے مخاطب ہیں اور ہم چاہیں گے اور پہلے شکریہ دا کریں گے کہ لائن راپ ہو گئی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جل سے جل دوبارہ رابطہ ہو جائے امجد نقوی صاحب سے معروف نوحہ خان ہیں منفرد آواز کے مالک ہیں بہترین خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور انتہائی مصروف نوحہ خانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے انشاءاللہ جلد جلد لائن پر موجود ہوں گے میں ذکر کر رہا تھا کہ پوری کائنات میں صفیہ ازاد بچ چکی ہے دنیا کا کوئی کو نہ ہو وہاں یقناً لبیک یا حسین کی صدای بلند ہو چکی کالے کپڑوں میں ملبوس ازادار اب انہیں کوئی فکر نہیں ہے گھر کی اب انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی اور کام کرنا ہے صرف ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے پوری کائنات میں یا حسین لبیک یا حسین قافلہ عشق رمانہ ہیں کربلا کی طرف جو دیوانا وار ذریعے مولا حسین کو تواف کریں گے یقیناً شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں کہ دین بچ گیا حسین تم نے اپنا گھر لٹا دیا لیکن دین بچ گیا یقیناً کربلا پیغام دے رہی ہے آج بھی حق کا یقیناً امن کا پیغام دے رہی ہے تمام عالم اسلام کو عالم انسانیت کو پیغام دے رہی ہے اور کربلا صرف شیعوں کا ورثہ نہیں ہے کربلا کربلا نے دین بچایا ہے کربلا نے اسلام بچایا اگر کعبے کا تواف ہو رہا ہے تو وہ بھی کربلا والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر صفہ اور مروہ کے درمیان عبادتیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی کربلا والوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ اگر کربلا بپا نہ ہوتی امام حسین مدینہ نہ چھوڑتے امام حسین بھی دوسرے لوگوں کی طرح یزید کے لا دینی نظر انداز کر دیتے تو یقیناً آج اسلام کا نام لیوہ کوئی نہ ہوتا اسلام اگر باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے اور کربلا دو بہن بھائیوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے ایک امام حسین علیہ السلام کی ذات اور ایک جناب زینب کیونکہ دس محرم تک امام حسین نے زندہ رکھا ہے تمام چیزوں کو اور دس محرم کے بعد اگر کربلا کو زندہ رکھا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہہ نے زندہ رکھا ہے یقیناً ہم سلام پیش کرتے ہیں بارگاہ جناب زینب میں بھی اور دعا کرتے ہیں تمام عامنین سے بھی گزارش ہے کہ دعا کریں کہ دمشق و شام کے رستے کھل جائیں تاکہ وہاں بھی اسی طرح ازاداری دوبارہ قائم ہو سکے جس طرح پہلے ہو رہی تھی آج بیران ہے جناب زینب کا روزہ آج بیران ہے جناب سکینہ کی قبر یقیناً زائرین جا تو رہے لیکن اس تعداد میں نہیں جا رہے جس تعداد میں جایا کرتے تھے یقیناً آج بھی ظلم کا نشانہ بنا ہوا ہے زینبیہ آج بھی دہشتگرد کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس مقام پر جو کربلا کی بقا کی زامن ہے وہاں ازاداری نہ ہو وہاں ماتمداری نہ ہو وہاں لبیق یا حسین کے نعرے نہ ہو لیکن انشاءاللہ جلد مومنین کی کوششوں سے اور مولا کی تائیس سے ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد شام کے رستے کھلیں اور اسی طرح ازاداری قائم ہو جائے وہاں یقیناً ہمارے ساتھ پاکستان ملتان سے شائر اہل بیت جناب اسد نقوی صاحب موجود ہیں السلام علیکم اسلام علیکم مولا علی مدد ملتان سے اسد نقوی صاحب ہم آپ کے شکر گزار اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے آپ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً ملتان کی سرزمین جو اولیاء اللہ کی سرزمین ہے جہاں شمس تبریز کا مزار بھی ہے تو ہم آپ آپ کے شکر گزار ہیں اور یقیناً فرش ازہ بچ چکا ہوگا ملتان کے بھی بارگاہوں میں جگہ جگہ ملتان میں بھی ازاداری قائم ہو چکی ہوگی ہم اس دعا کے ساتھ کہ مولا وہاں کے تمام ازاداروں کی حفاظت فرمائے یقیناً آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ امامت میں نظرانہ یقیدت پیش فرمائے جی زفر بھائی میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اہلی بیٹیوی کا کہ انہوں نے مجھے موقع فرام کیا اور ہمارے شہر ملتان کی پذیرائی کی تو بے شک ذکر آل محمد ہر جگہ پر انداز میں ذکر ایک ہے لیکن اس کے طریقے مختلف ہیں اور اسی طرح ہم بھی مولا کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ اقیدت پیش کرتے گئتے ہیں تو آپ کی اجازت سے میں کلام آپ کی نظر کرتا ہوں بسم اللہ اللہ صل علیہ محمد وآل محمد وچ الفر یہ ہے مسند فرش اغا اپنی طرف کھینچتی ہے مسند فرش اغا اپنی طرف کھینچتی ہے یعنی فانی کو بقا اپنی طرف کھینچتی ہے وہہ یعنی فانی کو بقا اپنی طرف کھینچتی ہے اور میری تخلیق میں کچھ خاک شفا شامل ہے اس لیے کرب و بلہ اپنی طرف کھینچتی ہے جس کے سینے میں بھی ہے قبر حسین ابن علی اس کو ماتم کی صدا اپنی طرف کھینچتی ہے جی ہیں بھائی جی ہیں سلامت رہیں آباد رہیں شیر ہے کہ ہاں وہی کرتا ہے سمجھوتا علی پر جس کو ہاں وہی کرتا ہے سمجھوتا علی پر جس کو بغزِ حیدر کی وبا اپنی طرف کھینچتی ہے بغزِ حیدر کی وبا اپنی طرف کھینچتی ہے اور زفر بھائی شیر آپ دیکھے گا تمام ممنین کے لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں میں نہیں چلنے والی کیا بات ہے یہ وہ در ہے جہاں کہ جہاں میں نہیں چلنے والی جہاں مرے جس کو انہ اپنی طرف کھینچتی ہے واہ اپنے بیماروں کو مجلس کا تبرک دینا اپنے بیماروں کو مجلس کا تبرک دینا دیکھنا کیسے شفاہ اپنی طرف کھینچتی ہے سبحان اللہ اور قیدِ مذہب نہیں اس ذکر میں وہ آتا ہے دعا اپنی طرف کھیشتی ہے دوبارہ پیش کیجئے یہ شیر یہ شیر دوبارہ پڑھئی کہہ کے یہ چھوڑ دیا لشکرِ باطل خور نے کہہ کے یہ چھوڑ دیا لشکرِ باطل خور نے مجھ کو ظلمت سے دیا اپنی طرف کھیشتی ہے اور کہہ کے یہ خود کو کیا شاہنِ تیروں کے سپرد کہہ کے یہ خود کو کیا شاہنِ تیروں کے سپرد اب مجھے رب کی رضا اپنی طرف کھیشتی ہے اب مجھے رب کی رضا اپنی طرف کھیشتی ہے وہ وظیفہ ہے اسد نام حسین ابن علی وہ وظیفہ ہے اسد نام حسین ابن علی نام لو رد بلا اپنی طرف کھیشتی ہے ہم چاہیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ ایک اور کلام آپ اگر پیش کریں تو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد کلام ہے کہ دل اگر عشقِ علی مرتضی سے دور ہے دل اگر عشقِ علی مرتضی سے دور ہے بندہِ حق ہو کے بھی بندہ خدا سے دور ہے اور مطلعہ ثانی ہے کہ جو بشر بھی اس جہاں میں کربلا سے دور ہے جو بشر بھی اس جہاں میں کربلا سے دور ہے بے شک بے شک اور مطلعہ ثانی ہے کہ یوں منافق کچھ درے آنے عباسے دور ہے زفر بھائی نسا دیکھئے گا یوں منافق کچھ درے آنے عباسے دور ہے رکس کا یہ نفس جیسے فاطمہ سے دور ہے کیا بات ہے جس کا یہ لفظ جیسے فاطمہ سے دور ہے اور کربلا بلوالیہ جس کو میرے شبیر نے جس کو میرے شبیر نے اب وہ لفظ موت سے لفظ فنہ سے دور ہے کیا بات ہے بے شک بے شک اب وہ لفظ موت سے لفظ فنہ سے دور ہے ذہن تک رہ جائے گا محدود جنت کا خیال ذہن تک رہ جائے گا محدود جنت کا خیال مجلس شہ کی آب و ہوا سے دور ہے مجلس شہ کی اگر آب و ہوا سے دور ہے اور قبر میں روشن رہیں گے ہشر تک چودہ چراغ کیا بات ہے قبر میں روشن رہیں گے ہشر تک چودہ چراغ ہشر تک چودہ چراغ بے شک کیا بات ہے کیا بات ہے موجزہ دیکھا ہے یہ میں نے کہ جو شہ کا نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ جیہیں فاتحہ سے دور ہے حاصلِ کلام شہر کہنے جا رہا ہوں جفر بھائی عطا ہو جب رقم محظر میں نامِ حر تھا پھر یہ مان لو جب رقم محظر میں نامِ حر تھا پھر یہ مان لو حر خطہ سے دور تھا ہاں حر خطہ سے دور ہے ہے واہ حر خطہ سے دور تھا ہاں حر خطہ سے دور ہے اور جو نہیں کھاتا تبرر مجلس شبیر کا جو نہیں کھاتا تبرر مجلس شبیر کا لالکی جنت کا جنت کی غزا سے دور ہے غزا سے دور ہے کہ وہ عقیدے کا صدا بیمار آئے گا نظر وہ عقیدے کا صدا بیمار آئے گا نظر جو بھی دنیا میں حصد خات شفاہ سے دور اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی دنیا میں حصد خاک شفاہ سے دور ہے ہم شکر اگزار ہیں بہت دور سے ہمارے ساتھ شامل تھے ملتان پاکستان کی سرزمین سے حصد نقوی صاحب شائر الویت ہم اہل بیت ٹی وی کی جانب سے ممنون و متشکر ہیں حصد نقوی کے اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ ہم مجلس ویدت المسلمین کے ذمہ دار انتہائی ذمہ دار شخصیت مولانا مقصود حسین ڈوم کی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اسی کے ساتھ ہم بھارت کی سرزمین سے ہمارے ساتھ موجود تھے منفرد لہجے کے خطیب و بڑا اثر ہے مولانا کی آواز میں خصوصاً یوت کے حوالے سے جو پیغامات وہ دیتے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں ان کے بھی ممنون و متشکر ہیں کہ اپنی انتہائی مصروفیات میں سے انہوں بھی اہل بیت ٹی وی کے لیے وقت نکالا آج جو شخصیات شریک نہ ہو سکیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل انہیں شامل کر لیں اس پروگرام میں یقیناً ہم دیگر لوگ بھی شکر گزار ہیں اسد نقوی اور شکیل حیدر شہکی اور ہمارے ساتھ آج شامل نہ ہو سکے جو حضرات ان کے بھی شکر گزار ہیں یقیناً کربلا کا پیغام محبت کا پیغام ہے اور اہل بیت کا پیغام محبت کا پیغام ہے یہ کائنات کا واحد ممبر ہے یہ کائنات کے واحد درزگاہ ہے یہ کائنات کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں سے محبتوں کا پیغام دیا جاتا ہے آمن کا پیغام دیا جاتا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیتے ہیں یقینا جب اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے رسول ایک ہے اور یقینا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو اہلِ بیت سے محبت نہ کرے جو اہلِ بیت کے عشق میں مبتلا نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے اگر درِ حسین چھوڑ دیا تو اس کے بعض صرف دہشتگردیاں رہ جاتی ہیں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا دہشتگردی سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے یقینا پیغامِ محبت ہے کربلا کا نام اور کربلا کی صفحہ ازا سے ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیتے ہیں محبتوں کا پیغام دیتے ہیں دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ کربلا کی طرف آؤ کوئی غم نہیں رہے گا حسین کا غم منانے والو تمہیں کوئی دنیا کا غم نہیں رہے گا یہ جو دنیا کے غمیں بہت چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے اگر کربلا کے غم میں تم زم ہو جاؤ کربلا میں دیکھو کہ امام حسین نے اپنے نوجوان بیٹے کو کس طرح سے مقتل بھیجا کربلا میں دیکھو کہ امام حسین نے اپنے چھ مہینے کے علی ازغر کو کس طرح سے قربان کیا اپنے دکھ بھول جاؤ گے اگر کربلا کے غم کو یاد کر لیا کربلا کا غم کسی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا انسان کو یقینا کربلا کا پیغام محبت کا پیغام ہے اسی پیغام کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے اپنے میزبان زفر اببہ زفر کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے چاروں طرف نظر رکھئے گا یقی محرم ہے آج اور یقینا یہ سوا دو مہینے آپ کو اسی طرح بیداری کے ساتھ رہنا ہے پیغام دیتی ہے کربلا بیداری کا ضمیر کو جگانے کا پیغام دیتی ہے کربلا کی سمت دیکھو کوئی سمت میں اچھی نہیں لگے گی پھر اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اہلِ بیت ٹی وی سٹوڈیو سے خدا حافظ